وادی دہشت اپیسوڈ 2 کیوں میری جان کے دشمن بن گئے ہو میری جان چھوڑو اور میری بیوی کو میرے حوالے کر دو تمہاری مہربانی ہوگی رگودہ زورز اسے قہ قہ لگانے لگا ارے ہو پاپی لگتا ہے ابھی تک تیرے ہوش ٹھکانے نہیں لگے تو اپنے آپ کو بڑا پارسہ سمجھ رہا تھا تیرے اندر اب گندہ خون چلا گیا ہے اور تُو نے ناپاک فیل بھی سرانجام دے دیا ہے اب تُو پوری طرح پلید ہو گیا ہے اب تُو کسی مقدس جگہ پر نہیں جا سکتا جا دفع ہو جا تُو بھی پلید ہو گیا جا چلا جا اچانک رگودہز کا جسم مکمل دھوئے میں چھپ گیا اور وہ غائب ہو گیا اس کے ساتھ ہی منظر بدل گیا اب میں نے ارد کرد کا جائزہ لیا تو خود کو بڑے بڑے احراموں کے نزدیک پایا تو کیا میں ہندوستان سے نکل کر مصر پہت چکا ہوں میں تہیر و اسرار کی سرزمین ہندوستان سے نکل کر پرسراریت اور ماورائیت کے سرزمین میں پہنچ چکا تھا میں حیرت میں ڈوب کر آگے بڑھنے لگا اچانک مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا ہو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ جس کی کھوپڑی اس کے کندھوں پر نہیں تھی بلکہ اس کھوپڑی کو اس نے اپنے استخوانی ہاتھ میں تھام رکھا تھا چلے جاؤ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ مار دیے جاؤ گے ایک ڈھانچے کو یوں بولتے دیکھ کر میری حالت انتہائی غیر ہونے لگی خوف و دہشت سے میرا چہرہ سرخ ہو گیا میں نے دل میں سوچا حسن شاہ حمد سے کام لو تم تو کب سے تلسمات کی دنیا میں فسے ہوئے ہو ہر چیز کا حمد سے مقابلہ کرو یہ سوچ کر میرے دل کو تسلی ہوئی کہ قدرت نے ابھی میری زندگی لکھی ہے اگر ان جادوگروں اور بدروں کے ہاتھوں موت آنی ہوتی تو کب کی آ چکی ہوتی میں نے زور سے کہا تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اگر تم جیسے شیطانی ٹولوں کے ہاتھوں میری موت لکھی ہوتی تو میں کب کا مرخب چکا ہوتا میں ایک گھوسا مار کر تمہارا پنجر توڑ سکتا ہوں ڈھانچے کی کھوپڑی سے آواز نکلی عام آدمی کسی ڈھانچے کو یوں بولتے دیکھ کر خوف و دہشت سے فوراں مر جاتا میں نے کئی بار خوف و دہشت کی بے شمار مناظر دیکھے ہیں اب یہ دل دہلا دینے والے منظر دیکھ کر وقتی طور پر میں گھبرات ہو جاتا ہوں مگر تم مجھے عام آدمی نہ سمجھو ڈھانچے نے کہا اپنا ہاتھ مجھے دکھاؤ میں نے حیران ہوتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا ڈھانچے نے اپنی کھوپڑی اپنے کندوں پر رکھی اور اپنے استقوانی ہاتھوں سے میرا ہاتھ پکڑ کر دیکھنے لگا ہاں بلکل وہی ہو تم بلکل وہی ہو اب ہزاروں سال بعد میں بھی آرام کے نیند سو سکوں گا ہزاروں سال میں اپنے مطلوبہ شخص کو رونتا رہا ہوں مگر میری قسمت میں مایو سے لکھی تھی پر اب میرے عذاب مجھ سے ٹل جائیں گے یہ بتاؤ کیا تمہارا نام حسن شاہ ہے اور تم سرزمینے ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے میں شدید حیرت میں مبتلا ہو گیا کیا تم ہزاروں سالوں سے زندہ ہو ہاں حسن شاہ میں ہزاروں سالوں سے زندہ ہوں اور عذاب بھگت رہا ہوں مگر تم میرا نام اور میرے آبائی شہر کا نام کیسے جانتے ہو آؤ میرے ساتھ میں تمہیں اپنے مسکن میں لے جاتا ہوں وہاں میں تمہیں اپنی تمام آب بیتی سناتا ہوں میں اس ڈھانچے کے ساتھ چل پڑا اگر کوئی عام آدمی مجھے یوں ایک ڈھانچے کے ساتھ چلتا دیکھ لیتا تو خوف و دہشت سے بے ہوش ہو جاتا مگر میں ہر خوف سے بے نیاز ہو کر ڈھانچے کے ساتھ چل رہا تھا چلتے ہوئے ہمیں ابھی پانچ منٹ ہی گس رہوں گے ڈھانچہ مجھے لے کر ایک احرام کے پاس آ گیا جب ہم احرام کے نزدیک پہنچے تو اچانک میرے سامنے احرام کی دیوار دو ہستوں میں تقسیم ہونے لگی ڈھانچے نے مجھے کہا کہ آؤ میرے ساتھ آؤ میں خوف اور حیرت کی ملی جولی کیفیت میں ڈھانچے کے ساتھ احرام کے اندر جانے لگ جب ہم دیوار کے اندر چلے گئے تو اچانک ایک زنناٹر سے دیوار بند ہو گئی احرام کے اندر بھیانک تاریکی چھائی ہوئی تھی میں نے ڈھانچے سے کہا یہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو اندھیرے میں ڈھانچے کی آواز مجھے سنائی دی حسن شاہ تم آؤ تو سہی ابھی تاریکی چھٹ جائے گی ڈھانچے نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور میرے ساتھ چلنے لگا اچانک بھیانک تاریکی میں مجھے ایک زوردار نسوانی چیخ سنائی دی چیخ نہائیت دردناک تھی ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کسی عورت کو زبا کیا جا رہا ہو میرا دل خوف سے لرز اٹھا میں نے ڈھانچے سے پوچھا یہ کس کی آواز ہے ایسا لگتا ہے یہاں کسی عورت کو زبا کیا جا رہا ہے اس سے پہلے کہ ڈھانچہ میری بات کا جواب دیتا اچانک ایک گرگڑا ہٹ جیسی آواز سنائی دی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگ یہ کیسی آواز تھی میں نے چیخ کر ڈھانچے سے پوچھا ڈھانچہ میری بات کا جواب دینے کی بجائے زور سے چلنے لیا بھاگو حسن شاہ جتنی تیز بھاگ سکتے ہو بھاگو زاغونا آ چکا ہے اس سے پہلے کہ وہ ہم تک پہنچے ہمیں نابون کے کمرے میں پہنچانا چاہیے یہ کہہ کر ڈھانچہ بھیانک تاریکی میں بھاگنے لگا چونکہ اس نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اس لیے مجھے بھی اس کی تقلید میں تیز تیز بھاگنا پڑا اچانک مجھے ٹھوکر لگی جس کی وجہ سے میں دھنان سے جا گیا ڈھانچہ چونکہ اپنے ہی زور پر تیزی سے بھاگتا جا رہا تھا اس لیے تیزی میں میرا ہاتھ اس کے استخوانی ہاتھ سے چھوٹ گیا نیچے گرتے ہی میرا سر زور سے فرش سے ٹکرایا جس کی بنا پر میری چیخ نکل گئی میں بے اختیار فرش پر بیٹھ گیا بھیانک تاریکی میں مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا حسن شاہ اٹھو حمد سے کام لو مجھے دھانچے کی تیز آواز سنائی دی یہ وقت گھبرانے کا نہیں ہے ورنہ بھیانک موت سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا اگر زاغو نہ یہاں پہنچ گیا تو میرے ساتھ وہ تمہیں بھی مار ڈالے گا کیونکہ اسے معلوم ہو چکا ہے کہ اس کی موت تمہارے ہاتھوں لکھی ہے اس لئے وہ میری جان کے علاوہ تمہارا بھی دشمن من چکا ہے مجھے اپنی موت کا کوئی افسوس نہیں ہوگا کیونکہ میں تو صدیوں سے اپنی عبدی موت کی تمنہ کر رہا ہوں مگر موت شاید مجھ سے روٹ گئی ہے مگر اس سے پہلے کہ میں عبدی موت مر جاؤں میری خواہش ہے کہ میری موت میری بیوی اسیرہ کے ساتھ آئے اور شیطانی قوت زاغو نہ بھی میرے سامنے موت کی موہ میں چلا جائے پرسرار ڈھانچہ بولتا ہی چلا گیا میرا دماغ چکرا کر رہ گیا کہ یہ پرسرار ڈھانچہ مجھے کن احرام کی اندھیری بھول بھولائیوں میں لے آیا ہے ایک بار پھر نسمانی چیخ سنائی دی آواز بڑی دردناک تھی چیخ کے ساتھ ہی ایک بار پھر زوردار گرگڑا ہٹ کی آواز سنائی دی گرگڑا ہٹ کی آواز اتنی تیز اور خوفناک تھی کہ میرا دل دہل گیا میں فرش پر بیٹھا آنکے پھار پھار کر گھٹا ٹوپ تاریکی میں ادھر ادھر دیکھنے لگا ایک برتبہ پھر دور سے پرسرار ڈھانچہ کی آواز سنائی دی دیکھو حسن شاہ حمد سے کام لے کر اٹھ کر جتنی تیز بھاگ سکتے ہو بھاگو میں دیکھ رہا ہوں کہ تم مسلسل فرش پر ہی بیٹھے ہو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے ڈھانچے کو بھیانک تاریکی میں بھی سب کچھ نظر آ رہا ہے میں نے چیخ کر کہا مگر میں کہاں بھاگوں اس گھور اندھیرے میں مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا میں اس پرسرار احرام کی بھول بھلئیوں میں جاؤں تو کہاں جاؤں اچانک تیسری دفعہ پھر انتہائی تیز اور خوفناک گرگڑا ہٹ کی آواز سنائی دی میں اپنی تکلیف بھول کر فاراں اٹھ کھڑا ہوا اچانک بھیانک تاریکی میں ایک چیختی ہوئی کرخت آواز سنائی دی ناطق رک جاؤ ورنہ میں تمہیں تلسم ہفت حقل کے عزام میں مبتلا کر دوں گا میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھا اوف میرے اللہ ایک دل دہلا دینے والا منظر میرا منتظر تھا گھور اندھیرے میں مجھے دو انتہائی خوفناک سرخ انگارہ آنکھیں نظر آئیں ایسا لگ رہا تھا جیسے دو دیے جل رہے ہوں مو سے غرہت کی آوازیں نکل رہی تھیں اور وہ تیزی سے میری طرف آ رہا تھا پھر اس راڑھانچے کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی حسن شاہ یہ تمہیں بھولی گیا تھا کہ تم تو جسم بھی رکھتے ہو تمہارے اوپر تلسم ہفت حقل کا جادو اس وقت تک نہیں چل سکتا جب تک تم پر زاغونہ کا جادو نہ سل جائے اس سے پہلے کہ وہ تم تک پہنچ جائے تم ایسا کرو کہ سات قدم دائیں طرف اٹھاؤ اور سات بار نابون دے اٹھا کہو تم خود کو ایک گہری غار میں پاؤ گے وہی میں تم سے ملوں گا اب جلدی کرو دیکھو وہ خبیص تم تک پہنچنے ہی والا ہے میں تو اب چلا میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا دو سرخ انگارہ آنکھیں میری طرف بڑھتی آ رہی تھی میں فوراں قدم اٹھانے لگا اور دائیں طرف چلتے ہوئے قدم گرنے لگا جیسے ہی میں نے سات قدم مکمل کیے میں زور سے چلایا نابون دے اٹھا وہ سرخ انگارہ آنکھیں مجھ تک پہنچ چکی تھی بھیانک تاریکی میں بھی مجھے اس پرسرار وجود کا عکس اچانک نظر آنے لگا اوف میرے معبود انتہائی بھیانک شکل کا دیو حیکل کالا بھجنگ آدمی تھا وہ تیزی سے میرے نزدیک پہنچ کر مجھ پر جھپٹا مگر اس سے پہلے کہ وہ مجھے پکڑے اچانک زمین میرے پاؤں تلے سے سرک گئی اور میں ایک گہری غار میں گرتا چلا گیا میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلے جب مجھے ہو شاید تو میں نے خود کوئی غار میں بایا غار میں ہلکی ہلکی روشنی تھی میں ابھی غار کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ دوبارہ مجھے اسی پرسرار ڈھانچے کی آواز سنائی دی غار میں سیدھا بڑھتے چلو تم مجھ تک پہنچ جاؤگے میں زور سے چلایا یا اللہ یہ میں کس عذاب میں فس گیا ہوں اس سے بہتر ہے کہ تم مجھے موت دے دے یہ تم کیا کہہ رہے ہو حسن شاہ ابھی تو تم نے بہت سے کام نپٹانے ہیں ابھی تو تم نے اپنے جسم سے گندہ خون نکالنا ہے اور اپنا جسم پاک کرنا ہے اور تم نے اپنے حریف شیطان کے پجاری رگوداس سے اپنے والدین کا بدلہ لینا ہے اور وادی دہشت جو خوف و دہشت اور تلسمات کی وادی کہلاتی ہے وہاں سے اپنی بیوی نتاشا کو بھی لینے جانا ہے پر اسرار دھانچے کی مجھے آواز سنائی دی میں چونک پڑا رگوداس کا نام سنتے ہی میرا خون کھال اٹھا مجھے رگوداس کے منحوس الفاظ یاد آگئے کہ تم اب ناپاک ہو چکے ہو پلید ہو چکے ہو تم اپنی کسی مقدس جگہ پر نہیں جا سکتے میں زور سے چلایا اے منحوس رگوداس تم سے تو میں ایسا بدلہ لوں گا کہ تمہاری روح تک بلبلہ اٹھے گی میری ٹانگے شل ہونے لگی اچانک غار کے آخر میں مجھے سات دروازے نظر آئے یہی غالباً غار کا اختتام تھا ابھی میں ان عجیب و غریب سات دروازوں کو دیکھی رہا تھا کہ مجھے پرسرار دھانچے کی آواز سنائی دی حسن شاہ سرخ رنگ کا جو دروازہ ہے اس دروازے کو کھول کر اندر چلے آؤ میں تمہارا منتظر ہوں میں نے دروازوں کو دیکھا ہر دروازے کا مختلف رنگ تھا اور غالباً ساتھوے دروازے کا رنگ سرخ تھا میں آگے بڑھا اور سرخ دروازے کو کھولنے لگا ایک چرچرہ ہٹ کے ساتھ دروازہ کھل گیا اندر بھیانک تاریخ کی تھی میں بے دھڑک اندر گھس گیا اندر جاتے ہی دروازہ بند ہونے کی آواز آئی میں اندھیرے میں چلایا یہ میں کہاں آگیا ہوں اور تم کہاں ہو اس بھیانک تاریخ میں مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا دھانچے کی آواز سنائی دی حسن شاہ تم آنکھیں بند کر کے ساتھ دفعہ نابیون دیوتا کو پکارو تمہیں سب کچھ نظر آنے لگے گا میں نے دھانچے کے کہنے کے مطابق آنکھیں بند کر کے ایسا ہی کیا جب میں نے آنکھیں کھولی تو میں حیرت سے اچھل پڑا میں نے خود کو ایک انتہائی شاندار کمرے میں پایا کمرے میں خوبصورت پلنگ بچھا تھا دیواروں پر خوبصورت تصویریں بنی تھی جو مصری مصوری کا نمونہ پیش کر رہی تھی جس پر ساتھ خوبصورت مشلے جل رہی تھی ان کی روشنی سے کمرہ روشن تھا پلنگ کے نزدیک ساتھ انتہائی خوبصورت کرسیاں رکھیں تھی جو سونے سے مرسہ تھی پلنگ پر وہی پورسرار دھانچہ بیٹھا تھا میں نے دھانچے کی طرف دیکھا یہ میں کہاں بہنچ کیا ہوں بیٹھو حسن شاہ میں تمہیں سب کچھ سنا کر تمہاری پریشانی ختم کر دوں گا میں ان ساتھ کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا اب میں تمہیں اپنی تمام داستان سناتا ہوں کہ میں کون ہوں اور دھانچے کی روپ میں کیسے زندہ ہوں سب سے پہلے تو میں تمہیں یہ بتا دوں کہ میرا نام ناتیق ہے یہ آر سے تین ہزار سات سو سال پرانی داستان ہے میرا بڑا بھائی اخناتون جو عمر میں مجھ سے سات سال بڑا تھا اس وقت مصر کا فیرون تھا اس وقت مصر میں جو بادشاہ بندہ اسے فیرون کہا جاتا تھا میں بہت سیلانی آدمی تھا یعنی مجھے سیرو سیہت کا بہت شوق تھا میں اکثر سیرو سیہتا شکار کی غر سے دور دور جاتا تھا اسی طرح ایک دن میں موجودہ وقت کے فیرون اخناتون یعنی اپنے بڑے بھائی سے جازت لے کر شکار کی غر سے نکل پڑا میرے دوستوں کا دستہ میرے ساتھ تھا ہم شکار کی غر سے اس دفعہ دور دراز نکل آئے تھے ایک نئے جنگل کی طرف آئے جنگل بہت عجیب و غریب تھا شام ہو رہی تھی کہ اچانک میری نظر ایک ہرن پر پڑی یہ ہرن انتہائی خوبصورت تھا میں فوراں اپنے گھوڑے پر بیٹھا اور اس خوبصورت ہرن کا پیچھا کرنے لگا میرا ارادہ اس ہرن کو زندہ پکڑنے کا تھا میں اپنے گھوڑے پر بیٹھا ہرن کے نزدیک پہنچ کر اس پر کمن ڈالی مگر ہرن اس فندے سے نکل گیا میرے دوست بھی میری تقلید میں میرے پیچھے چلے آ رہے تھے اور مجھے آوازیں دے رہے تھے مگر مجھ پر اس ہرن کو پکڑنے کا جنون سوار تھا میرا گھوڑا چونکہ آلہ نسل کا تھا اور بہت پھرتیلہ اور تاپتور تھا اسی لئے وہ اس ہرن کا برابر پیچھا کر رہا تھا اچانک ہرن میری نظروں سے اجھل ہو گیا اب جو میں نے غور کیا تو میں نے دیکھا کہ میں راستہ بھٹک کر بہت دور نکل آیا ہوں اور اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا ہوں درخت رات کو آسیب کی طرح دکھائی دے رہے تھے میں گھبرائیوہ ادھر ادھر دوڑ رہا تھا اچانک مجھے خوبصورت مکان نظر آیا میں بہت حیران ہوا کہ سنسان جنگل میں یہ کس کا اتنا خوبصورت مکان ہے مکان کے اندر روشنی ہو رہی تھی میں بے دھڑک اس مکان کی طرف بڑھنے لگا میں نے اپنے گھوڑے کا رخ اسی طرف موڑ دیا میرا گھوڑا شاید میرا ارادہ سمجھ چکا تھا کسی مشکل میں بھنس جاؤ گے کاش میں اس منحوس ہرن کا پیچھا نہ کرتا اور نہ ہی اس منحوس مکان میں داخل ہوتا اس مکان میں داخل ہونے کے بعد مجھے وہ عذاب ملا جو میں آج تک بھگت رہوں جب میں اس گھر میں داخل ہوا تو میں نے اس ہرن کو اسی مکان میں پایا میں بہت حیران تھا کہ اس جنگل میں کس کا گھر ہے اور یہ ہرن یہاں کس طرح پہنچ گیا ابھی میں ہرن کو دیکھی رہا تھا کہ اچانک مجھے ایک نسوانی آواز سنائی دی خوش آمد عید مسافر میں نے دیکھا کہ ایک انتہائی خوبصورت لڑکی خرامہ خرامہ میری طرف بڑھ رہی ہے میں نے غور سے اس لڑکی کی طرف دیکھا وہ واقعی بہت خوبصورت تھی میں نے کہا میں ملک مصر کا شہزادہ ناتیق ہوں اور اس جنگل میں شکار کی گھر سے آیا تھا تمہارے اس ہرن کی تلاش نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا ہے میں ہران ہو کس ویران جنگل میں یہ مکان کس کا ہے اور تمہارے اس ہرن کے علاوہ مجھے اور کوئی جانور یا پرندہ نظر نہیں آیا تم کون ہو اور اس ویران جنگل میں کیسے رہتی ہو لڑکی نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا اجنبی تم نے آتے ہی سوالوں کی بہت چھاڑ کر دی میں تمہیں سارے سوالوں کا جواب دوں گی مگر تم اندر تو چلو اور اپنے گھوڑے کو یہی چھوڑ دو یہ کہیں نہیں جائے گا میں نے گھوڑے کو چھوڑ دیا اور کمرے کی طرف پڑھنے لگا میں نے دروازے کی طرف دیکھا تو بہت حیران ہوا کیونکہ دروازہ بند تھا میں نے لڑکی سے پوچھا یہ دروازہ کس نے بند کیا ہے مجھے اس گھر میں تمہارے سوال کوئی اور نظر نہیں آرہا پھر یہ دروازہ کیسے بند ہو گیا وہ برسرار لڑکی میری طرف دیکھ کر مسکرائی اجنبی تم اندر چلو تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا میں لڑکی کے ساتھ کمرے میں داخل ہو گیا کمرے میں دیوار پر مشلے جل رہی تھی یہی سے میرے ساتھ ساتھ کا تلسم شروع ہو چکا تھا میں نے کمرے کا جائزہ لیا کمرے میں ساتھ کرسیاں رکھی تھی ساتھ یہ خوبصورت تخت پڑا تھا جس میں ساتھ خوبصورت یاقو جڑے تھے میں نے مشلوں کو دیکھا ان کی تعداد بھی ساتھ تھی جلدی مشلوں کی وجہ سے کمرہ روشن تھا میں حیران تھا کہ یہ میں کہاں پہنچ چکا ہوں جہاں ہر چیز ساتھ کی تعداد میں ہے لڑکی نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا میں کرسی پر بیٹھ گیا پھر اسرار لڑکی بھی میرے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی اور دل برانہ انداز سے مسکرانے لگی میں نے پوچھا تم کون ہو اور اس ویران جنگل میں یہ مکان تم نے کیوں بنوایا ہے کیا یہ حیران تمہارا ہے میرا نام نابیرا ہے اور میں اس جنگل میں جادو سیکھنے آئی ہوں یہ مکان میں نے اس لیے جنگل میں بنوایا ہے کہ یہاں میں اپنا عمل یک سوئے سے کرسکوں باہر جو ہرن کھڑا ہے یہ میرا صدھائیوہ ہے میرے احکام کے مطابق یہ کام کرتا ہے اور میرے ہی کہنے پر یہ تم کو یہاں تک لے آیا میں سخت حیران ہوں گا مگر تم نے اپنے ہرن کے ذریعے مجھے یہاں کیوں بلوایا دیکھو شہزادے تم اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہو میں تمہیں ہر لی کچھ لے کر آتی ہوں یہ کہہ کر نابیرہ اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی میں سخت حیران و پریشان تھا کہ یہ پرسرار لڑکی مجھ سے کیا کام لینا چاہتی ہے پھر مجھے اپنے ساتھیوں کا خیال آیا کہ وہ میری وجہ سے سخت پریشان ہوں گے اور مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے میں اپنی سوچوں میں گم تھا کہ نابیرہ کمرے میں داخل ہوئی اس کے ہاتھ میں قاب تھی جس میں پھل رکھے تھے اس نے وہ میرے سامنے رکھ دیئے شہزادے انہیں کھالو تم مجھ پر یہ سب عنایت کیوں کر رہی ہو آخر وجہ کیا ہے تم کچھ کھالو پھر میں تمہیں بتاؤں گی کہ میں اپنے ساتھوے اور آخری مہمان کی خاطر توازوں کیوں کر رہی ہوں میں چونک پڑا کیا مطلب ہے تمہارا یہ ساتھوے اور آخری مہمان سے تمہاری کیا مراد ہے نابیرہ فوراں بولی میرے کہنے کا مطلب یہ کہ پہلے بھی چھے مسافر یہاں بھٹکتے ہوئے اس جنگل میں آئے تھے جس طرح تم ہو میں نے ان کی بھی خاطر توازوں کی تھی اور ساتھوے اور آخری مہمان سے میرا مطلب یہ ہے کہ کل میں یہاں سے چلی جاؤں گی وہ اس لیے کہ میرا مقصد پورا ہو جائے گا اس لیے تمہیں اپنا ساتھوہ شکار میرا مطلب ہے کہ آخری مہمان کہا ہے شکار کے نام پر میں چونکا میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی مگر اس وقت مجھے شدت کی بھوک لگی ہوئی تھی اس لیے بغیر کچھ سوچے سمجھے پھلوں پر ٹوٹ پڑا جب میں نے پھل کھا لیے تو نابیرا جو جادو سیکھنے کے لیے یہاں جنگل میں آئی تھی میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی شہزادے اب تم آرام کرو تم سے پھر ملاقات ہوگی یہ کہہ کر نابیرا نے خالی قاب اٹھائی اور مجھے اپنے ساتھ دوسرے کمرے میں لے گئی جہاں ایک خوبصورت پلنگ پڑا تھا شہزادے تم یہاں آرام کرو یہ کہہ کر نابیرا کمرے سے باہر نکل گئی میں اس وقت بہت تھکاوٹ محسوس کر رہا تھا ویسے بھی پھل کھانے کے بعد مجھ پر نشہ ستاری ہونے لگا تھا میں پلنگ پڑڑ گیا شاید پھلوں میں کوئی نشہ ملاوا تھا یا پھر تھکاوٹ کی وجہ سے میری آنکھیں بھاری ہونے لگی اور میں نیند کی وادی میں ڈوبتا چلا گیا غالباً رات کا آخری پہر تھا اچانک میری آنکھ کھل گئی مجھے شدت کی پیاس محسوس ہوئی چونکہ پیاس بہت شدید محسوس ہو رہی تھی اس لیے میں پلنگ سے اتر کر کمرے سے باہر نکل آیا اور اسی کمرے کی طرف پڑھنے لگا جہاں نابیرا مجھے پہلے لے گئی تھی اور پھل کھانے کو پیش کیے تھے اور جہاں ہر چیز ساتھ پر مشتمل نظر آ رہی تھی جب میں کمرے میں داخل ہوا تو میں نے تخت پر ایک کوزہ پڑھا دیکھا میں نے مشلوں کو دیکھا تو چھے مشلیں بجھ چکی تھی اور صرف ایک مشل روشن تھی حالانکہ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ رات کو جب میں کمرے میں داخل ہوا تھا تو اس وقت ساتوں مشلیں روشن تھی اور اس وقت صرف ایک مشل روشن تھی چونکہ مجھے سخت پیاس محسوس ہو رہی تھی اس لیے میں کوزہ میں موجود مشروب کو پینے کے لیے کوزہ کو مو کی طرف لے گیا مگر ابھی میں نے کوزہ کو مو نہیں لگایا تھا کہ مجھے ایک باری مگر سخت آواز سنائی دی ناتیق مشروب کو ہرگز نہ پینا مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے منع کر رہا ہو میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر مجھے کوئی دکھائی نہ دیا میں دوبارہ مشروب پینے لگا دوبارہ آواز سختی کے ساتھ سنائی دی بے وقوف کیوں اپنی موت کو دعوت دے رہے ہوں اگر تم نے مشروب پی لیا تو تم بھی پہلے چھے بدقسمت شہزادوں کی طرح اپنی موت کو خود دعوت دوگے میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر مجھے کوئی نظر نہ آیا میں چلا کر بولا مگر تم کون ہو اور مجھے نظر کیوں نہیں آ رہے تم جو کوئی بھی ہو میرے سامنے آ جاؤ آخر تم مجھے یہ مشروب پینے سے کیوں منع کر رہے ہو مجھے آواز دوبارہ سنائی دی دیکھو شہزادے میں جو کوئی بھی ہوں تمہارا خیر خواہ ہوں اور تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ اس شیطانی مشروب کو ہرگز نہ پینا بس اتنا کرو کہ تھوڑا سا مشروب بھوٹو سے لگا لو تاکہ یوں لگے کہ تم نے مشروب پیا ہے بس وقت ہو ہی گیا ہے وہ تمہیں بلا نہیں والی ہے تم سے پھر ملاقات ہوگی تم فوراں میرے مشوروں پر عمل کرو میں پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھ رہا تھا مگر بولنے والا مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا اچانک میرے ذہن میں خیال آیا ناطب جیسا یہ غیبی آواز نے کہا ہے اس پر عمل کرو ورنہ مشکل میں بھنس جاؤ گے میں نے فوراں انگلی مشروب میں ڈوبوئی اور اپنے خوش کھوٹوں سے لگائی اس کے بعد میں کمرے سے بہار نکلا اور اس پر اسرار مکان کے سہن میں آ گیا رات کا وقت تھا مگر چاند آسمان سے غائب تھا غالباں اماوس کی رات تھی میں نے غور سے دیکھا میرا گھوڑا سہن میں ایک جگہ سو رہا تھا میں نے مکان کا دروازہ کھولا اور مشروب کو باہر پھیک دیا رات کے وقت جنگل بڑا پورسرار لگ رہا تھا میں دروازے بر کھڑا جنگل کو دیکھ رہا تھا جنگل میں گھنے درختوں کے نیچے گھٹا ٹوپ اندھیرہ تھا اچانک اس عجیب و غریب جنگل میں ایک بھیانک منظر مجھے نظر آیا میں نے دیکھا کہ مکان سے تھوڑی دور ایک گھنے درخت کے نیچے دو سرک انگارہ آنکھیں مجھے نظر آئیں اچانک سات مشلے اس درخت کے اوپر سے نمودار ہوئیں جن کی تیز روشنی میں مجھے واضح منظر نظر آیا میں نے دیکھا کہ ایک ریش نمہ آدمی جس کا رنگ بے پناہ کالا ہے اس کے ہاتھوں میں ایک عورت کا برہنہ جسم تھا جس کی گردن کٹی ہوئی تھی اور گردن سے خون ٹپک رہا تھا میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ خوفناک افریت اس عورت کا ہاتھ توڑ کر بھمبور بھمبور کر کھانے لگا جس سے اس کا مو خون سے لتھڑ گیا اچانک اس افریت نمہ آدمی نے زمین پر زور سے پاؤں مارا زمین سے دھوہ بلند ہوا وہ دھوہ آہستہ آہستہ انتہائی خوفناک اور کالے بھجنگ چہروں میں تبدیل ہو گیا میں نے غور کیا ان خوفناک چہروں کی تعداد بھی ساتھ اچانک ان ساتھوں چہروں کی کٹی گردنوں سے خون ٹپکنے لگا اور ان کی سرخ زبانیں بہار کو نکل آئیں وہ سب بھیانک آواز میں قہ قہ لگانے لگے میں آنکھیں پھاڑے اس دہشتناک منظر کو دیکھ رہا تھا میرے مو سے زوردار چیخ نکلی میں نے فوراں دروازہ بند کیا اور بھاگتا وہ کمرے میں آ گیا خالی کوزہ ابھی تک میرے ہاتھ میں تھا میں نے کوزہ تخت پر رکھ دیا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اتنا خوفناک منظر دیکھ کر میں بے ہوش ہو جاتا مگر ایسا نہیں ہوا اتنا بھیانک منظر دیکھنے کے بعد میرا ذہن ماوف ہو چکا تھا مجھے سخت پیاس بھی لگ رہی تھی جب سے میں اس پرسرار اور منحوس مکان میں داخل ہوا تھا اس کے بعد سے میرے ساتھ پیہ در پہ حیرت انگیز واقعہ ترونما ہونے شروع ہو گئے تھے اس پرسرار مکان میں جو پرسرار اور خوفناک مناظر ابھی تھوڑی در پہلے میں نے دیکھے تھے ان کی دہشت ابھی تک میرے آساب پر سوار تھی اچانک ایک زوردار گڑ گڑا ہٹ کی آواز سنائی دی میں نے دیکھا کہ جہاں سات مشلے نصب تھی اس دیوار کا تھوڑا سا حصہ شک ہوا اور دیوار میں خلا نمودار ہوا میں حیرت سے دیوار کو دیکھ رہا تھا مجھے اسی پرسرار لڑکی نابیرہ کی آواز سنائی دی شہزاد ناطق چلے آؤ اس دیوار کے اندر جہاں سے دیوار کا تھوڑا سا حصہ شک ہوا تھا اور خلا نمودار ہوا تھا اسی جگہ سے نابیرہ کی آواز سنائی دی میں دیوار کے نزدیک پہنچا اور دوسری جانب دیکھنے لگا اچانک مجھے دھکا لگا اور میں خلا میں گرنے لگا خلا میں گرتے ہی میں نیچے گرتا جا رہا تھا میرے مو سے چیخیں نکل رہی تھی میں نے اوپر دیکھا تو وہی سرخ انگارہ آنکھیں مجھے گھور رہی تھی غالباً اس افریت نمہ آدمی نے مجھے دھکا دے دیا تھا جسے میں نے مکان کی باہر جنگل میں گھنے درخت کی نیچے دیکھا تھا میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو ایک انتہائی بھیانک کمرے میں پایا اس خوفناک کمرے میں مجھے ہڈیاں مکھری نظر آئیں کمرے میں بھیانک قسم کے چمگادر کا بہت بڑا بدھ موجود تھا بدھ کے سامنے چھے کھوپڑیاں پڑی تھی اور کھوپڑیوں کے ساتھ چھے پیالے پڑے تھے ان چھے پیالوں میں غالباً خون ڈالا گیا تھا مگر اب خون سوک کر جم چکا تھا ان چھے کھوپڑیوں اور پیالوں کے نزدیک ایک اور پیالا پڑا تھا جو بلکل صاف لگ رہا تھا کمرے میں پورسٹار لڑکی نابیرا اس چمگادر کے بدھ کے سامنے سجدے میں پڑی تھی میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان ہوش روبہ مناظر کو دیکھ رہا تھا اچانک نابیرا سجدے سے اٹھی اور میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی ناطب تم نے تخت پر پڑا وہ مشروب تو پی لیا ہے نا میں نے اس بات میں سرح لا دیا نابیرا یہ کیا اسرار ہے یہ میں کہاں پہنچ گیا ہوں اور تم اس چمگادر کے بدھ کے آگے سجدہ کیوں کر رہی تھی تم صرف جن لمحوں کے مہمان ہو پھر تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا کیا مطلب ہے تمہارا کہ تم کیا کہہ رہی ہو ابھی میں نے اپنی بات مکمل کی ہی تھی کہ اچانک چمگادر کے بدھ کے نیچے ساتھ دیئے نمودار ہوئے ان ساتھ میں سے چھ دیئے بجھے ہوئے تھے صرف ایک دیا جل رہا تھا میرے کانوں میں پھر غیبی آواز کی سرگوشی سنائی دی ناطب یہ لڑکی شیطان کی پجارن ہے تم نے اس کا خاتمہ کرنا ہے میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر مجھے کوئی نظر نہ آیا میں نے نابیرہ کی طرف دیکھا تو چونک پڑا اس کے ہاتھ میں خنجر تھا وہ مسکرا کر بولی آؤ شہزادے اور مجھ میں سمجھاؤ غالباً نابیرہ مجھے گناہ کی دعوت دے رہی تھی میں آہستہ آہستہ نابیرہ کی طرف پڑھنے لگا اور اس کے نزدیک پہنچ کر اچانک اس کے ہاتھ سے خنجر چھین لیا اور اس کی گردن سے خنجر لگا کر بولا اے بدبخت شیطان کی پجارن سج بتاؤ تم یہ کیا شیطانی چکر چلا رہی ہو نابیرہ کو میں نے نیچے گرا کر ایک ہاتھ سے اس کے بالوں کو پکڑا اور دوسرے ہاتھ میں پکڑا وہ خنجر اس کی گردن پر رکھ دیا نابیرہ کا چہرہ خوف سے سرخ ہوتا جا رہا تھا اس نے حکلا کر کہا کیا تم نے مشروب نہیں پیا ہاں منحوس رڑکی میں نے وہ مشروب نہیں پیا مگر تمہیں تو سخت پیاس لگی تھی تم نے مشروب آخر کیوں نہیں پیا پیاس تو مجھے اب بھی لگی ہے مگر اب میں تمہارے خون سے اپنی پیاس بجھاؤں گا یہ کہہ کر میں نے خنجر نابیرہ کی گردن میں گھوم دیا اور اس کا گلہ کاٹنے لگا نابیرہ تڑپنے لگی اس کے موں سے خرخرہٹ کی آوازیں نکلنے لگی اجانک میرے کانوں سے آواز ٹکرائی ناطب بھاگ جاؤ یہاں سے ابھی یہ کمرہ تباہ ہو جائے گا کمرے کی دیواریں لرسنے لگی میں نے ادھر ادھر دیکھا مجھے ایک دروازہ نظر آیا جو بند تھا میں تیزی سے اٹھا اور بھاگتے ہوئے دروازے کو ٹکر ماری دروازہ ٹوٹ گیا میں تیزی سے اس منہوس کمرے سے باہر نکلا اور بھاگنے لگا اجانک مجھے زوردار دھماکی کی آواز سنائی دی میں نے مڑ کر دیکھا تو کمرہ مکمل طور پر گر چکا تھا اجانک مجھے زوردار ٹھوکر لگی اور میں نیچے گر گیا میرا سر فرش سے زور سے ٹکرائیا اور میں ایک دفعہ پھر تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو جنگل میں پایا ساتھ ہی میرا گھوڑا کھڑا تھا میں نے مکان کی طرف دیکھا تو وہ مکان مجھے اس وقت کھندر نظر آیا ایسا لگتا تھا جیسے صدیوں پرانی عمارت ہو اجانک مجھے وہی آواز سنائی دی جو مجھے اس پرسرار مکان میں سنائی دی تھی ناطق تم نے زاگونا اور اس کی بہن کا تلسم توڑ دیا اور نابیرہ کو مار کر تم نے دونوں شیطان کے چیلوں کا سارا منصوبہ خاک میں ملا دیا مگر ابھی تمہیں زاگونا کبھی خاتمہ کرنا ہے وہ تمہارا دشمن بن چکا ہے اس لیے کہ تم نے زاگونا کی بہن کو مار کر زاگونا کی تمام کالی طاقتوں کو ملیامیٹ کر دیا ہے تم کون ہو اور مجھ پر اتنی مہربانی کیوں کی ہے میں تم سے ملنا چاہتا ہوں اچھا ٹھیک ہے اگر تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو آنکھیں بند کر کے ساتھ مرتبہ نابون دیوتا پکارو تم مجھ تک پہنچ جاؤگے میں نے ایسا ہی کیا اور آنکھیں بند کر کے سات دفعہ نابون دیوتا پکارا پھر میں نے آنکھیں کھول دی آنکھیں کھولتی میں حیرت سے اچھل پڑا میں نے خود کوئی کمرے میں پایا جس میں خوبصورت پلنگ موجود تھا دیوار پر سات مشلے روشن تھی کمرے کے دیواروں پر خوبصورت تصویریں بنی تھی پلنگ کے ساتھ چند کرسیاں موجود تھی میں نے ان کی تعداد گنی تو وہ ساتھ تھی میں حیران تھا کہ یہ مجھے ہر جگہ ساتھ چیزیں ہی کیوں نظر آ رہی ہیں میں تو ساتھ کے چکر میں بھنسکا رہ گیا تھا پلنگ پر ایک بوڑھا بیٹھا تھا جس کی سفید داڑی بہت بڑی تھی بوڑھا میری طرف دیکھ کر بولا ناطب بیٹ چاو میں تمہیں تمام باتیں بتاتا ہوں میں چونک پڑا یہ تو وہی آواز تھی جو مجھے پرسرار مکان میں دو دفعہ اور مکان سے باہر بھی سنائی دی تھی میں ایک پرسی پر بیٹھ گیا آپ کون ہیں اور یہ میں پلک جھپکتے میں کہا پانچ کیا ہوں میں تمہیں تمام حالات بتاتا ہوں شہزادے بات دراصل یہ ہے کہ شیطان کے پاس بے پناہ کالی طاقتیں ہیں جن کی بنا پر وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے نابیرہ اور زاغونہ دونوں بہن بھائی شیطان کے پجاری ہیں رات کو تم نے جو منظر مکان سے باہر دیکھا کہ خوفناک افریت نمہ آدمی ایک عورت کا بازو توڑ کر کھارا تھا وہ زاغونہ ہے اور شیطان کا بجاری ہے وہ انسانی خون اور گوشت کا رسیہ ہے اور تمہیں جو سات خوفناک کٹی ہوئی گردنیں نظر آئیں تھی وہ زاغونہ کی جادوی طاقتیں ہیں یہ شیطان نے اسے انعام میں دی تھی کیونکہ زاغونہ شیطان کے تمام احکامات پر عمل کرتا ہے اور خاص بجاری ہے زاغونہ کی بہن نابیرہ کالا علم سیکھنے کے لیے ایک عمل کر رہی تھی اس عمل کے لیے شرط یہ ہے کہ سات شہزادوں کا قتل ہر ماہ اماوس کی رات یعنی وہ رات جب چاند بلکل غائب ہوتا ہے کو کیا جائے نابیرہ نے کالی طاقتوں کے حصول کے لیے چھے شہزادوں کا تو خون کر دیا مگر آخری شہزادے یعنی تمہارا خون کرنے سے پہلے ہی وہ مار دی گئی یہ کہہ کر بڑھا چپ ہو گیا مگر آپ کون ہیں آپ نے میری مدد کیوں کی میں نابون دیوتا کا نائب ہوں نابون دیوتا امن اور محبت کے دیوتا تھے انہوں نے اپنی زندگی کے آخری لمحات تک کالی طاقتوں کا مقابلہ کیا مرنے سے پہلے انہوں نے مجھے کچھ پرسرار علوم سکھائے تھے اور کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد تم نے کالی طاقتوں کا مقابلہ کرنا ہے ان کے مرنے کے بعد میں بھی شیطان اور اس کے چیلوں کے خلاف نبرہ دازمہ ہوں مگر مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ساتھ کا چکر کیا ہے میں تو اس منحوس مکان میں ساتھ ہی کے چکر میں بھنس گیا تھا بیٹا بس اتنا جان لو کہ ساتھ کا ہنسہ بہت ہی اہم عدد ہے نیکی اور بدی دونوں میں ساتھ یک سا مقبولیت رکھتا ہے تمہیں جو جمگادر کے بھت کے سامنے سات پیالے نظر آئے تھے جن میں چھ پیالے خون آلود تھے اور ایک پیالہ ساف تھا دراصل ان پیالوں میں ان چھ بدقسمت شہزادوں کا خون ڈالا گیا تھا اور آخری پیالے میں تمہارا خون ڈالا جانا تھا مگر یہ نابیرہ کی بدقسمتی ہے کہ وہ اپنے تاغوتی عمل کی کامیابی کے آخری مراحل میں تمہارے ہاتھوں ماری گئی اور تمہیں جو ساتھ دیئے نظر آئے تھے جن میں سے چھ پیالے تھے اور صرف ایک جل رہا تھا وہ دراصل شیطانی دیئے تھے تمہارا خون کر کے اس واحد جلتے ہوئے دیئے پر ڈالا جاتا جس سے مکمل تاریخی چھا جاتی اور بھیانک تاریخی میں شیطان چمگالڑ کے بت میں نمودار ہو کر نابیرہ سے خون کا ساتھوہ پیالہ وصول کر کے اسے اپنی خاص پجارن بنا لیتا اور پھر اسے بے شمار کالی طاقتیں دے دیتا چونکہ ساتھوہ دیاں بشتے ہی مکمل تاریخی چھا جاتی جس کی بنا پر شیطان نابیرہ کو کالی طاقتیں عطا کرتا کیونکہ تاریخی اور اندھیروں والی جگیں شیطان کی پسندیدہ جگہ ہوتی ہیں شیطان اور اس کے پجاری چیلے وغیرہ روشنی والی جگوں سے دور بھاگتے ہیں اور اندھیروں کو عموماً پسند کرتے ہیں خاص کر شیطان کے پجاری جب بھی شیطانی عمل کرتے ہیں تو عموماً اماوس کی راتوں اور مکمل اندھیرے اور تاریخی والی جگوں پر کرتے ہیں میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری مدد کی اب آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں بڑے نے کہا بیٹا چونکہ زاگونہ کی بہن نابیرہ تمہارے ہاتھوں ماری گئی ہے اسی لئے زاگونہ اپنی بہن کی موت پر شدید غم و غصے میں ہے اور تمہارا دشمن بن چکا ہے جب تم اس مقدس کمرے سے باہر نکلو گے تو وہ تم سے اپنی بہن کا انتقام لینے کی پوری کوشش کرے گا میرا خیال ہے وہ تمہیں تلسم ہفت حقل کے عذاب میں مبتلا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے